آج ہم بات کریں گے ڈائپٹیز ملائٹس بڑی ہوئی شوگر کا سیکشوال ویکنس کے اندر ریکٹل دسفنکشن کے اندر کیا رول ہے اور کافی لوگ میڈیسن لے رہے ہیں جب ڈائپٹیز کے بعد ریکٹل دسفنکشن ہو جاتا ہے پر وہ میڈیسن کام نہیں کر رہی ہے ان کی تو آج ہم دیکھیں گے یہ چل کر رہا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کریں کیونکہ جاتر لوگ ڈائپٹیز ملائٹس سے جو سیکشوال ویکنس ہوتی ہیں اس کی گلت میڈیسن لے رہے ہیں جن کا آگے چل کر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تو آپ سبھی کا سواکتہ سینٹیفیک بیس ہم بیتھی چینل میں اس چینل میں جتنی بھی آپ کو انفرمیشن ملے گی ساری ریلائیبل اور اثنٹک سورس سے لے گئی ہے تو ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو تو ڈائپٹیز ملائٹس کے اندر سیکشوال ویکنس آتی کیوں ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سیدھی میڈیسن اس کے لیے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو ڈائپٹیز ملائٹس کے جب شوگر اندر بڑھے آتی ہے کسی کے اندر تو اس سے سب سے پہلے نرو ڈیمیج ہوتی ہے نرو ڈیمیج مینز ہے جو کرنٹ والی نسے پینس کی طرف جاتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اگر ہم چاہے مینولی سٹیمولیٹ کریں اب پینس کو چاہے ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جو ہمیں سٹیمولیٹ ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو کرنٹ ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے سٹیمولیشن کو لے کر وہ کرنٹ والی نسے ہی خراب ہو گئی ہیں اور جو میسیج ہے دماغ سے جو میسیج ہے دماغ سے پینس کی طرف جاتا ہے کہ ایریکشن کرنی شروع کرو وہ کرنٹ والی نسے ہی ڈیمیج اس سے ہو جاتی ہیں تو کرنٹ کی جو نسے ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے ایریکشن اس میں آتی ہے دوسرا ہے ویسکولر انجریز پینس کو ایریکشن ہونے کے لیے خون کی جرورت ہوتی ہے بہت زیادہ تو ڈیپٹیز کی وجہ سے وہاں پہ جو خون کی نسے ہوتی ہیں جو خون لے کر جاتی ہیں پینس کی طرف وہ نسوں کے اندر بلوکیج ہو جاتی ہے جا ان کے اندر ایتھرو سکلیروسس ہو جاتی ہے جا ان کے اندر ڈیمجنگ ہو جاتی ہے تو بلڈ ویسلز ہیں جو پائپوں کے اندر خون پہنچتا ہے پینس کی طرف وہ پائپیں ہی خراب ہو جاتی ہیں کہیں سے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں کہیں سے بہت زیادہ کھلی ہو جاتی ہیں تو اگر خون پورا ڈنگ سے پینس میں جائے گی نہیں تو ایریکٹ نہیں ہوگا کیونکہ پینس ایریکٹ ہے وہ جتنا زیادہ اس کے اندر بلڈ بھرے گا خون بھرے گا جتنی بھی خون کی سپلائی پینس کی طرف زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وہ ایریکٹ ہوتا ہے خون والی نسیں اس سے ڈیپٹی سے جب ڈیمیج ہو گئی تو خون پورا پہنچے گا نہیں تو ایریکشن ہوگی نہیں تو 99% لوگ ہیں وہ ہومیپیتھی یا ایلوپیتھی کے اندر سیدھا اس کو پکڑ لیتے ہیں کی میڈیسن دے دو ایسی جو سیکس کو بڑھا دے تو ایسی میڈیسنوں سے آپ سسٹم کو اوور رائیڈ کرتے ہو جو بماریوں کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہے کرنٹ والی نسیں اور خون کی نسیں ہیں ان کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو سیکشل ویکنیس ہوئی ہے اس کی تو کوئی میڈیسن لیتے نہیں ہے کیونکہ ان کو پتے ہی نہیں ہوتا ہے ایسے کیا ہو رہا ہے وہ سیدھا کیا بولتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں کہ سیکس بڑھانے کے لیے میڈیسن دے دو تو ایسے سیکس بڑھانے کے میڈیسن کا کوئی فیدہ نہیں ملے گا اگر کسی کو ڈیابٹیز ہے کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے کوئی فیدہ نہیں ہے اس کے لیے میڈیسن لینے کا تو اس کے لیے اکیلی میڈیسن اگر ہم لے کے سوچے کہیں سے چلو ہم نے پتہ بھی کر لیا میڈیسن کیا ہے تو میڈیسن لینے سے یہ کلہ کام نہیں بنے گا نرو اور خون کی نسوں کو رپیر کرنے کے لیے ویٹامن اے چاہیے ویٹامن ڈی چاہیے ہمیں کئی سارے انٹی آکسیڈنٹس منرل بھی چاہیے جیسے جنک چاہیے ہمیں اور ہومیپیتھی بھی اس کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں کرے گی اگر آپ ڈیریکٹلی اس کے لیے میڈیسن لے رہے ہو کی سیکشوال ویکنیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے ڈیمیان نہ ہو گیا نیفر لیوٹیوم کیوں ہو گیا اور بھی ایسے سیکشوال ٹونک آتے ہیں تو ایسے کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ ڈیپٹیز کے اندر کسی کو ہے اگر کوئی بھی ہومیپیتھک میڈیسن سے خون کے اندر کوئی گڑبڑی ہو گئی جب میڈیسن سے کوئی بھی اوور ریسپونس باڈی نے لے لیا تو پرمیننٹ ویسکولر انجری اور نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے